بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کسے کہتے ہیں اور قیامت کیوں آئے گی اور یہ بھی بتائیں گے کہ قیامت کب آئے گی لیکن اس سے قبل اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک ہمارے اس چینل آدل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹفیکشن بیل پہ کلک ضرور کر دیجئے گا جس سے ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ناظرین اکرام اس دنیا میں جو بھی آیا ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ لیا یعنی اپنی عمر کی سانس پوری کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو تہہ کر کے برزخ میں پہنچا برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام اور راہب بھی ہے اپنے اپنے عامال کے اعتبار سے برزخ میں الگ الگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے دنیا سے جو آتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے غرض یہ ہے کہ ہر آنے والا جائے گا اور جس طرح انسانوں اور جنوں کی عمریں تے ہیں اسی طرح دنیا کی عمر بھی تیشدہ ہے جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی ایک اکادمی کے چلے جانے کو موت اور پوری دنیا کے خاتمے کو قیامت کہتے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھے اور کون برے ہوں گے اور جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے اس کا اعلان بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی صاف کر دیا کہ انسانوں تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے مالک کے سامنے جواب دے ہی کرنا ہے اس لئے قیامت آئی گی دوستو اب یہ سوال آتا ہے کہ اس دنیا میں کیوں فیصلے نہیں ہوتے اور بدلے کیوں نہیں ملتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اس میں امتحان کے لئے آتے ہیں عمل کی جگہ عمل کا بدلہ ملنے لگے تو غیب پر ایمان نہ رہے اور امتحان کا مقصد بیکار ہو جائے پھر یہ کی عمل برابر جاری ہے نیکیوں سے بہت سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور توبہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اس لئے یہ مناسب اور صحیح ہے کہ زندگی کے بعد دوسری زندگی میں فیصلے ہوں اور بدلے دیے جائیں قیامت کا دن جب ختم ہوگا اور سب کے فیصلے ہو جائیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے انجام کے مطابق دوزق میں پہنچے گا وہ گناہگار مومن جو برے عمال کی وجہ سے دوزق میں جائیں گے بعد میں جب اللہ جلے شانہو کی منشاہ ہوگی دوزق سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے لیکن جنت سے نکال کر کسی کو کسی دوسری جگہ نہ بھیجا جائے گا قیامت کے فیصلے کے بعد جنت کا فیصلہ ہو جانا ہی سچی کامیابی ہے دوستو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئی گی ناظرین اکرام قیامت کا آنا حق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کب آئی گی اس کے بارے میں حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اللہ تعالیٰ کی جب منشاہ ہوگی سور بھوک دیا جائے گا قیامت آماجود ہوگی تو کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے لوگوں کے اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے وقت سے پہلے ظاہر نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے سور صبح میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا نہ ایک گھڑی اس سے آگے کیے جاؤگے اور نہ پہلے جس دن قیامت قائم ہوگی وہ دن جمعہ کا ہوگا پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم اور حبہ علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور قیامت جمعہ کے ہی دن قائم ہوگی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سید عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی ہر قریبی فرشتہ اور آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ ہو جائے ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس مقصد میں پورے پورے کامیاب ہو جائیں اور اپنی آخری منزل جو کہ اللہ کی رضا پانا ہے اس میں پورے پورے کامیاب ہو جائیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں تک اور اپنے گھر والوں تک شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ